لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو سموک کے تدارک کے لیے دس سالہ پالیسی لانے کی تجویز دے دی جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ دکانوں کو بند کرنے کی حوالے سے کوئی حکم جاری نہیں کروں گا سب کچھ حکومت پر چھوڑ رہے ہیں ہائی کورٹ نے سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سمات ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سمات کی دورانے سمات عدالتی حکم پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب خالد حساق اور مختلف محکموں کے نمائندے پیش ہوئے عدالت نے حکومت کو اس موک سے نمٹنے کے لیے دس سالہ پالیسی بنانے کی تجویز دے دی ہے جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر سے ستر سے اسی فیصد آلودگی پیدا ہوتی ہے شادیوں پر ون ڈش کی طرح صرف ایک فنکشن کی پالیسی اپنا نہ ہوگی اس سے معشرتی تقسیم میں بھی کمی ہو سکتی جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ ہم نے حکومت کی اچھے کاموں کی تعریف کی ہے مگر اس موک سے نمٹنے کے لیے حکومت کو مستقل پالیسی اپنا نہ ہوگی ایسے کام نہیں چلے گا اس مرتبہ ستمبر میں اس موک آ چکی تھی اگلے برس یہ اگست میں آئے گی وفا کی حکومت کو بھی اس ماملے پر آن بورڈ ہونا پڑے گا ایڈوکیٹ جنر پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ پرائیویٹ تو چھوڑیں حکومت کی اپنی سپیڈ و بسیں کتنا دھوا چھوڑ رہی ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا جس پر ایڈوکیٹ جنر پنجاب نے کہا کہ جو گاڑی دھوا چھوڑے گی وہ سڑک پر نہیں آئے گی ایڈوکیٹ جنر پنجاب نے بیان دیا کہ اس سال یہ نہیں کر سکتے کہ شادی ہالز والوں کو جا کر کہوں کہ کل سے ہال بند کر دیں ہم پلین بنا رہے ہیں اگلے سال نومبر دسمبر میں شادی ہالز بند ہوں گے تاجروں کے وکیر نے عدالت سے استعدا کی کہ مال روڈ پر مارکیٹس دس بجے تک کھلی رہنے دیں جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ اس وقت ایمرجنسی کی صورتحال ہے پوری دنیا میں دکانے شام پانچ بجے بند ہو جاتی ہیں یہاں لوگوں کو رات دیر تک گھومنے کی عادت ہے کوئی آرڈر جاری نہیں کروں گا سب کچھ حکومت پر چھوڑتے ہیں ایڈوکیٹ جنر پنجاب نے عدالت سے تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی محلت مانگی جسے عدالت نے منظور کر لیا اور کاروائے سولہ نومبر تک ملتوی کر دی نبی لقوی سچ نیوز لاہور